لبے کیا رسول اللہ لبے کیا حبیب اللہ لبے کیا رسول اللہ سر یہ پاکستان کی جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی وحدت کے لئے بہترین ہے جو اس وقت فرقہ وریعت کی فضاء ہمارے محول کو پاکستان کے خراب کر رہی ہے اس کو یکچہتی میں بدلنے کے لئے یہ قبلہ کا بہترین قدم ہے ہم بھی اسی لئے یہاں پہ آئے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال سکیں تاکہ جب روزہ مہاشر ہم سے سوال کیا جائے کہ آپ کو نبی کی امت میں پیدا کیا تو آپ نے اس کے لئے کیا کیا تو ہم کم سے کم تفرقہ ڈالنے والوں میں نہ ہوں اس قوم کو یکچہتی کی طرف لانے والوں میں ہوں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مسلمان کو ایک ہونا چاہیے کہ بار بار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ امریکہ فرانس جو بھی ممالک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سب مسلمان کو ایک ہونا چاہیے اب فرقہ واریت کرنی چاہیے مسلمان کو ایک ہونا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اگر جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم جان مال سب کچھ قربان کریں گے اچھا یہ ایک جو ریلی ہے یہ ابھی اس کی جو ارنج کی گئی ہے یہ شیعہ کی طرف سے کی گئی ہے لیکن اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی گئی ہے کہ کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے تو کیا آپ اس میں شامل ہونا پسند فرمائیں گے نہیں سب کو شامل ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی مطلب محبت ہے سب کو ہونا چاہیے اچھا تو یہ جو آپ ایک خوبصورت جو منظم ریلی دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے کیا تاثر آتے ہیں جی بلکل ایسے جو ایک تو ہی عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہے ملاد کا دین ہے تمام مسلمان امہ جو ہے اس میں سب اکٹھی ہے ہم بائی کے جو مالک ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ ان کے جو ہے ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ یا وہ ساخر کو ساخانہ پیغامات دیں گے اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کے آپ کی یہ چینوں سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شان بیان کی گئی ہے ان کے جو مقام ہے وہ تمام مسلمانوں میں اور تمام امت مسلمان کے لیے ایک ثبوت ہے کہ وہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں ان کے جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کی جو ہے وہاں یاد باتیں ہیں یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے یہ ریلی نکالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ایک ملت ایک قوم بن کے ہم ان کو دکھانا جاتے ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں کوئی ساخر نہ مواد گئے گا ہم ان کے لیے یقصان اور متحد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں تمام مسلک تمام جو مذہب جو ہے بیناللو سوامی جو یہ جے تمام پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے ہیں یا کسی بھی جو ہے مذہب سے تعلق کرتے ہیں ان کو ہم اکٹھے ہیں یہ جگجیتی دکھانے کا ہمارا یہ ریلی کا بھی یہی مقصد ہے یہ جی وحدت امت مسلم کا ایک حسین منظر ہے اس میں سب کو شامل ہونا چاہیے اور تفرقہ بازی کو ختم کرتے ہوئے مسلم قوم کو ایک ہو جانا چاہیے تاکہ کفر کو پتا چال جائے اور آئندہ جو ہے غستاخانہ خاکے چھاپنا یا غستاخانہ بقواس کرنا جو ہے یہ بند کر دیں اور اس ریلی کو دیکھ کر آپ پورے پاکستان کے اندر باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے میں باقی لوگوں سے یہی پیغام دوں گا کہ قرآن میں بھی رب نے فرمایا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو اور ایک ہو جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور یہی پیغام ہے کہ جو یہ دوسرے تیسرے فرانسی کتے جو بھونکتے ہیں اس سے میرے نبی کی شان میں کوئی بھی جو ہے کمی نہیں آ سکتی اور مسلمان کا یہ جذبہ ہے اگر ان کے اندر دم ہے تو وہ واقعی ہمارے سامنے آئیں اور ہم انشاءاللہ ان کا موہ توڑ جواب بھی دیں گے اور یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں امن سے بٹھائے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ یہ گستا خانہ خاکے چھاپنا باند کریں اور ورنہ مسلم قوم آپ کو نیس و نبود کر دے گی اچھا تو جو ابھی رسول خدا کے حوالے سے جو فرانس میں جو گستا خی ہوئی ہے تو اس کے لئے ان ریلنگوں کی اہمیت ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گے دیکھیں جی یہ تو پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا سفارتی سطح پہ جو ہے کہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں وہ اپنے فرانس کے ساتھ وہ ختم کریں ٹھیک ہے ان کے ہر چیز کے ان کا بائیکود کریں ان کے صفیر کو جو ہے وہ واپس بھی جواد دینا چاہیے اپنے صفیر کو واپس بھی لوال دینا چاہیے اس کو طرح تعلقات ان سے ختم کردنے چاہیے ان کی ہر چیز کے اوپر بائیکود کرنا چاہیے الحمدللہ آج سب سے مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ خوشی کا دین ہے تمام مسلمانوں کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے اس لئے تمام دنیا میں مسلمان ہٹا مسلمانوں سے بڑھ کر دیگر غیر مسلم بشریت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ اللہ نے رحمت للعالمین تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بیجا تھا نیازہ سب کے لئے خوشی کا دن ہے اور آج آپ دیکھیں پورے دنیا میں مسلمان خوشی منا رہے ہیں اور بالخصوص پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ سنی مل کر یہاں پہ ایک وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رسول کی یاد میں آج سڑکوں پہ نکلے ہوئے اور آج لاہور میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت اور سب سے پروکار اور بہت ہی رسول اللہ کے شان کے مطابق جو ریلی ہوتی ہے وہ لاہور میں جامعہ عروت الوسخہ کی طرف سے جو نکلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے مناظر جس میں شیعہ سنی تمام مل کر ایک ہی دن سڑک پہ نکل کر اور پاکستان میں جس طرح دو تین ماہ پہلے جو تفرقہ بعض اناثر نے تفرقہ ایجاد کیا تھا مسلمانوں میں اپس میں اتفاق ختم کر کے اپس میں اختلاف پیدا کیا تھا آج ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ پاکستان میں جتنے لاکھ کوشش کرے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی آج کا دن یہ ثابت کر رہے تمام مسلمان مل کر کہ مسلمت پاکستان میں تفرقہ پیدا کرنے والے بہت ہی کم اناثر میں اور اکثریت مسلمانوں میں وعدہ چاہتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ کہ آج ایک شیعہ مدرسے سے اتنی بڑی پروکار ریلی رسول اللہ کے نام پر نکلی ہے جس میں تمام مسلمانوں نے مل کر شریک ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادبہ سعادت کے لیے جتنی بھی قوم یہاں میں اکٹی ہوئی اور یہ جلوس نکالا گیا اس وجہ سے نکالا گیا کہ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے تمام امت مسلمہ کے لیے یہ خوش خبری ہے کیونکہ انہوں نے اس دین اسلام کے لیے دین نموس کے لیے ہماری عزت ہماری عبرو کے لیے وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری بیٹیوں مائے بہنوں کے لیے ایک عظیم شاندار انہوں نے جو اپنا دور سکسی تری ایڈ انہوں نے جو زندگی گزاری وہ ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک نمونہ دی اس ریلی میں شرکت اس لیے ہم نے کیا کہ آغا سید جواد نقوی صاحب تمام امت مسلمہ کے لیے وحدت کا نعرہ بلاند کر رہے ہیں تو ہم نے اس لیے اس ریلی میں خصوصی شرکت کی ہے کیونکہ ہم وحدت کے دائیاں اور وحدت ہی چاہتے ہیں تمام مسلمانوں میں وحدت ہونے چاہیے اور ایک ہو کر تمام دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس طرح کی ریلی کو دیکھ کر آپ باقی تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلی ہے خود ایک پیغام ہے بہت بڑا پیغام ہے وحدت کا تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا مسلمانوں کو کہ اگر آپ یہودوں نصارہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں اور صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں تو وحدت اختیار کریں تمام اپنے گروہی اختلافات چھوڑ کے وحدت کا دامن پکڑے آج ہم باررب بلوال کو ہمارے مسلمانوں کے تاریخ کے مطابق باررب بلوال کو ہم ریلی نکال کر یہاں پیادل چلتے ہوئے آئے اس مقصد کے لئے کہ ہم رسول اللہ سے عقیدت اور اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں اور یہ پیغام جو خمینی بچکن نے ہمیں دیا تھا کہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچاؤ یہ اعلان عام کر دو کہ اگر مسلمان ہا جم می شود و یک یک قطرے آب بر اسرائیل بیرزند اسرائیل از صفحہ حسدی مہ بشند اگر یک یک قطرے کے قطرے آب اگر اسرائیل پر پھینگ دے اس پر ڈال دے تو اسرائیل صفحہ حسدی سے مٹ جائے گا آج مسلمان شیعہ سنی آپس میں دو بازو بن کر اگر اسرائیل امریکہ اور گستاخ رسول جو بھی اس کو پر اگر ایک ایک قطرہ پانی ڈال دے تو وہ صفحہ حسدی سے مٹ جائے گا آج ہم یہ پیغام دینے کے لئے اسرائیلی میں تشریف لائے یہ وحدت امت ملاد ریلی تمام مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ پورے ملک میں ایسی ریلیاں نکالی جائیں جس سے امت کی اندر شعور بیدار ہو اور اتحاد کی فضاء پھیلے میں متاثر ہو کہ بہت دور سے آیا ہوں اسرائیلی میں شرکت کرنے کے لئے اور خداوند عالم اس اتحادی امت کے دائی سید جواب نقوی کی زندگی دراز فرمائے اور اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لئے سنت پیمبر اور رسول کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے السلام اسلام میں عبادت ہونی چاہیے تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے قرآن پر جمع نہیں ہوں گے تب تک جو ہیں یہ سب متفرق لیں گے اور اسی طرح جو کافر ہیں اور جو نون مسلم ہیں وہ اسلام کا مزاق اڑاتے رہیں گے اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کو ابھارتے رہیں گے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امت واحدہ نہیں ہے امت ایک نہیں ہے امت ایک ہو جائے تو مسائل حل ہو جائے گے انشاءاللہ آج کے دور کی جیسے آج کل تفرقہ بعض تفرقہ پھیلارے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں اس چیز کی اشتر ضرورت ہوتا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور یک جائتی کا اظہار کرنا چاہیے ایک دوسرے سے اچھا اور اسریلی کی یہ جو ابھی فرانس نے رسول خدا کی گستاخی کی ہے اس سوالے سے اسریلی کی اہمیت ہے اسریلی کی اہمیت ہی ہے کہ اس چیز کو میڈیا کے طور پر اگر دیکھا جائے ویسے عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے اس کو بہت اثر جائے گا کہ تمام مسلمانوں نے مل کر ایک ان کے فرانس کے خلاف اظہار نفرت کیا ہے اور ان کے خلاف نعرے بازی کر کے یہ بتا دیا ہے ہم یہ گستاخی قطن پرداشت نہیں کر سکتے اسریلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے یہ پاک رسول اللہ کا حکم ہے اور یہ احادیث سے آئیمہ علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ امت میں وحدت کو قائم رکھنا چاہیے وحدت کو قائم رکھنے کے لیے پاک پیمبر کا جشن آمد منانے کے لیے میں یہاں پر تشریف لائے ہوں اور یہاں پر آگا میں دیکھ رہا ہوں کہ بلا تفریق مذہب بلا تفریق مکتب ہر شخص یہاں پر صرف اور صرف اس کا حدف یہ ہے کہ ہم نے پاک پیمبر کی جونسی آمد ہے اس کا جشن منانے ہے اور یہ جو امام خمینی صاحب کا حکم ہے آیت اللہ خمینی صاحب کا کہ وحدت جونسی ہے وہ امت میں بہت ضروری ہے اور تفرقہ جونس ہے وہ امت کے لیے ہر قسم کی جونسی ایک ناسور ہے یعنی کہ وحدت کو قائم کرنے کے لیے اس ریلی میں ہم سب لوگ شامل ہوئے ہیں اور یہاں پر آکے بہترین ایک وحدت کا جونس ہے منظر دکھائی دے رہا ہے نظم دکھائی دے رہا ہے سب لوگ منظم ہیں اور بہت اچھے انداز سے ریلی چل رہی ہے اور دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ تمام مسلمانوں کے تمام فرقے جونس ہیں ایک زنجیر کے ساتھ بلکل ساتھ جڑ کر ایک ساتھ چل رہے ہیں اور ایک وحدت کا منظر پیش کر رہے ہیں اس وجہ سے میں بھی یہاں پر شدکت کے لیے آئے ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم یہاں پر شامل ہوں گے اور اپنے دوستان کو بھی یہاں پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے